بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں ابھی ہم پڑھنے والے مسئلہ بنانے کے اصول آپ نے چیک کرتے رہے نا اس کو اگر اس میں مسئلہ ہوں میں جبتا دیں ٹھیک ہے آدم پڑھیں گے علم مراس میں مسئلہ بنانے کے اصول تو مسئلہ بنانے کے جو اصول ہیں وہ کتنے ہیں کل آدم یہ دیکھیں گے اور ابھی ابھی ساتھ ہمیں یاد بھی ہو جائیں گے اور پریکٹس بھی کریں گے ہم ساتھ پریکٹس بھی کریں گے مسئلہ بنانے کا کیا مطلب ہے مسئلہ بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ پہلا سٹیپ ہے اس کو سمجھنا اور اس کو جاننا اگر آپ کو مسئلہ بنانا نہیں آتا تو جب آپ وہ رساہ کی حالتیں پڑھیں گے ان کو حل کریں گے تو آپ پھر حل نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے جو دوسرا سٹیپ ہے اور اس کے بعد پھر ان مسئلوں میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں پھر آپ ان کو بھی حل نہیں کر سکیں گے تو اس لیے پھر جو ہوتا ہے نا کنفیوجن پیدا ہو جاتی ہے طالب علم پریشان ہوتے ہیں تو سٹیپ بائی سٹیپ جو چیزیں ان کو سیکھتے جائیں ٹھیک ہے جب آپ سیکھتے جائیں گے تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اور جب آپ نہیں سیکھیں گے تو چیزیں پریشان کن ہو جائیں گے پچیدہ ہو جائیں گے یہی وجہ ہے کہ لوگ جناب اوپر چلے جاتے ہیں بڑی کلاس میں اب نیچے سے جو بیسک چیزیں ہیں وہ اچھی نہیں پڑی ہوئیں سکول میں فرض کے سکول میں میٹرک لیول پہ چلے گئے ہیں اب نیچے سے گرامر استاد نے کروائی نہیں ہے ہاں رٹا لگایا ہوئے ہیں کوئی سے ناصر یاد کی ہوئے ہیں اب یہ بودھا جا کے گرامر آتی ہے اور پریکٹیکل وہ چیزیں آتی ہیں پھر طالب علم رہ جاتے ہیں تو اس میں مین جو قصور ہوتا ہے وہ استاد کا ہوتا ہے کیونکہ استاد نے طالب علموں کو جو بھی ڈریکشن دے دینی ہے نا طالب علم ادھر چلے جائیں گے اگر رٹے بے لگا دینا ہے تو طالب علم رٹے بے لگ جائیں گے اور اگر کسی اور چیز پر لگانا ہے طالب علم ادھر لگ جائیں گے ٹھیک ہے تو آجم مسئلہ بنانے کے اصول مسئلہ بنانے کا مطلب دوبارہ بتا رہا ہوں مسئلہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مال کے کل کتنے سے کرنے اور کیسے کرنے مال کے کل کتنے سے کرنے اور کیسے کرنے تو سب سے پہلے آپ یہ چیز یاد رکھیں کل جو حصے ہیں جو حصے وارثوں کو دیئے گئے ہیں وہ کتنے اچھے ہیں نصف ربو سمن اور سلس سلسان اور سدز ٹھیک ہے جی یہ والے تو اس کو کہتے ہیں فریق اول اور اس کو کہتے ہیں فریق سانی فریق اول اور فریق سانی اور یہ جو ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ان کے گروپنگ کی گئی ہے ان کی درجہ بندی کی گئی ہے اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے کیونکہ آگے والے جو اصول ہیں ان کا تعلق اس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو نصف ربو سمن سلس سلسان اور سدز اسی ترتیب سے آپ نے یاد کر لینے اب نصف آدھا لینے کے لیے آپ کو حصے کرنے پڑتے ہیں کتنے دو اور چوتھا لینے کے لیے آپ کو کرنے پڑتے ہیں چار آٹھا لینے کے لیے آپ کو کرنے پڑتے ہیں آٹھ اور تیسرا لینے کے لیے آپ کو کرنے پڑتے ہیں تین اور دو تیسرے لینے کے لیے آپ کو کرنے پڑتے ہیں تین اور چھٹا لینے کے لیے آپ کو کرنے پڑتے ہیں چھے تو یہ جو نیچے میں نے لکھ دیئے یہ ہیں ان کے ماخد ماخذ یہ سارے ایک کو ماخذ کہتے ہیں تو نصف کا ماخذ دو ماخذ کہتے ہیں نکلنے کی جگہ لینے کی جگہ جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے تو دو ٹھیک ہے یہ ماخذ ہے نصف کا آپ نے آدھا لینا ہوگا تو آپ دو اسے کریں گے چوتھا اسے لینا ہوگا چار کریں گے آپ آٹھ کریں گے تیسرا لینا ہوگا تین کریں گے دو تیسرے لینے پھر بھی تین کریں گے اور چھٹا سا لینا ہوگا تو آپ چھے کریں گے کلیر ہے اب اصول نمبر ایک جو ہے مسئلہ بنانے کے اصول ان میں جو اصول نمبر ایک ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی اکیلہ آ جائے ان میں سے کوئی اکیلہ آ جائے تو ماخذ کہلو یا مخرج کہلو بلکہ ماخذ نہ کہو مخرج کہو کیونکہ جو اسطلاح ہے وہ مخرج ہے ماخد نہیں ہے تو اچھا تو آپ اگر ان میں سے کوئی اکیلہ آ جیا تو مسئلہ اس کے مخرج سے بنائیں گے یہ اصول نمبر ایک ہے یہ اصول نمبر ایک ہے اب اس کا کیا مطلب اگر ان میں سے کوئی اکیلہ آ جیا تو مسئلہ اس کے مخرج سے بنائیں گے اب اس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں ایک بندہ فوت ہوتا ہے اور وہ وارس چھوڑ کے جاتا ہے ایک اور شریعت نے اس وارس کو دیا ہے نصف شریعت نے اس وارث کو کیا دیا ہے نصف تو اب آپ کیا کریں گے آپ مال کی کتنے سے کریں گے دو اور دو کا نصف آپ اس کو آدھا ایک دے دیں گے اصول نمبر ایک کا یہ مطلب ہے اگر ان میں سے کوئی اکیلہ آ جائے تو مسئلہ اس کے مخرج سے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک وارث ہو اور اس کو ان حصوں میں سے کوئی ایک حصہ دیا گیا ہو تو اس کا حصہ نکالنے کے لئے آپ اس کے مخرج سے مطلب ہے حصہ نکالیں گے ٹھیک ہے کل مال جو ہے یا مال کے جو کل حصے ہیں وہ اس کے جو مخرج ہے وہ والا وہ والا ادھر آئے گا سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی اب یہ دیکھیں ایک بندہ فوت ہوتا ہے اور وہ وارث چھوڑ کے جاتا ہے اور اس کو شریعت نے دیا ہوئے سمن آٹھوہ تو آپ مال کی کتنے حصے کریں گے آٹھ آٹھ ماہ ایک اس کو دے دیں گے یہ بات سمجھ آ گئی ہے یہ حصول نمبر ایک حصول نمبر ایک یاد ہو گیا حصول نمبر ایک یہ ہے اگر فریق اول یا فریق سانی میں سے کوئی ایک آ جائے تو مسئلہ اس کے مخرج سے بنائیں گے یاد ہو گیا جی سمجھ آ گیا چلیں حصول نمبر دو اگر دو آ جائیں اگر دو آئیں کیا بات ہے فریق اول یا ثانی سے تو بڑے جس کا مخرج بڑا ہو ہاں بڑا مخرج اس کو لیں گے یہ حصول نمبر دو ہے اگر فریق اول میں سے دو اسے آ جائیں یا فریق ثانی میں سے دو اسے آ جائیں فریق اول میں سے دو اسے آ جائیں یا فریق ثانی میں سے دو اسے آ جائیں یا فریق اول میں سے تین آ جائیں یا فریق ثانی میں سے تین آ جائیں تو جس کا مخرج بڑا ہوگا نا مسئلہ اس سے بنائیں گے سمجھ آ گئی یہ بات کیسے بڑا مخرج بڑا بڑے مخرج کو لیں گے کیسے یہ دیکھیں جی ایک بندہ فوت ہوتا ہے اور وہ دو وارث چھوڑ کے جاتا ہے ایک کو دیا ہے نصف اور ایک کو دیا ہے روبو شریعت نے اب آپ نے ان کا حصہ نکالنا ہے تو یہ فریقی اول میں سے آگئے ہیں فریقی اول میں سے آگئے ہیں اور یہ ایک سے زائد ہیں تو کس کا مخرج بڑھا ہے اس کا مخرج دو ہے اور اس کا مخرج چار ہے کس کا مخرج بڑھا ہے روبو تو ہم مسئلہ بنائیں گے چار سے اور چار کا جو نصف ہے دو ہم اس کو دیں گے اور چار کے چوتھا حصہ ہم ایک اس کو دے دیں گے اور اگر ہم اس سے مسئلہ بنا لیتے ہیں نصف کے مخرج سے مسئلہ بنا لیتے ہیں تو پھر اس میں سے نصف تو ہم نکال لیں گے دو میں سے نصف لیکن دو میں سے چوتھا حصہ نہیں نکلے گا پریشانی ہو جائے گے نا تو اس کے حال کے لیے یہ جو سارے اصول ہیں نا یہ بنائے گئے ہیں ٹھیک ایک اور مثال میں دیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں ایک بندہ فوت ہوتا ہے اور وہ بارہ چھوڑتا ہے دو ایک کو سلسان اور ایک کو سدس اب فریقے ثانی میں سے دونوں آگئے ہیں دونوں فریقے ثانی میں سے آگئے ہیں تو اس کا مخرج تین ہے اور اس کا مخرج چھے ہے کس سے مسئلہ بنائیں گے ہم چھے سے ہم نے مسئلہ بنایا چھے تھے چھے سے چھٹہ حصہ ہم نے اس کو دے دیا اور تیسرا حصہ چھے کا جو تیسرا حصہ وہ کتنا ہے دو تو دو اس کو ہم نے ڈبل کر کے دے دیا یعنی چار چھے کا سلسان چار ہم نے اس کو دے دیا سمجھ آگئی ہے چھے کا ایک اسے دے دیا سلس والے کم بچیں گے اور یہ مسئلے آگے پیش آئیں گے اور یہ سٹیپ بے سٹیپ ہم پڑھیں گے یہ اگر یہ ایسے بھی ہوگا میں مثالیں دیتا ہوں مال کم ہو جاتا ہے اور ایسے بھی ہوگا کہ مال بڑھ جاتا ہے اس کے لئے سب کے لئے الگ الگ چپٹر ہے یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ مال بڑھ گیا ہے یہ رد والا مسئلہ اس کے لئے الگ چپٹر ہے طریقے کارے وہ آگے چل کے پڑھیں گے یہ تو میں فرضی مثالیں دے رہا ہوں یہ تو سمجھانے کے لئے میں آپ کو ویسے مثالیں بنا بنا کے دے رہا ہوں یہاں پہ تو ایک اور مثال دیتا ہوں میں یہاں پہ یہ دیکھیں ایک بندہ فوت ہوتا ہے اور وہ دو وارث چھوڑ کے جاتا ہے ایک کو شریعت نے دیا ربو اور ایک کو دیا ہے سمن تو دونوں فریقی اول میں سے ہیں دونوں فریقی اول میں سے ہیں تو کس کا مخرج بڑا ہے سمن کا ہم مسئلہ کس سے بنائیں گے آٹھ سے تو آٹھ کا چوتھا حیثہ کتنا ہوتا ہے دو ہم نے اس کو دے دیا چار نہیں ہے اور آٹھمہ حیثہ ایک ہم نے اس کو دے دیا ٹھیک ہے دی اب یہ صحیح ہے ہاں دی تو یہ اصول سمجھ آ گیا اصول نمبر ایک کیا ہے فریقی اول فریقی ثانی میں سے کوئی ایک آج ہے سننے فریقی اول فریقی ثانی میں سے کوئی ایک آج ہے مسئلہ اس کے مخرج سے فریقی اول فریقی ثانی میں سے دو آج ہیں یا دو سے زائد آج ہیں تو جس کا مخرج بڑا ہوگا اس سے مسئلہ بنائیں گے جس کا مخرج بڑا ہوگا مسئلہ اس سے بنائیں گے کلیر ہے اچھا جی نمبر تین تیسرا اصول ٹھیک ہے تیسرا اصول یہ ہے کہ فریقی اول فریقی ثانی کے ساتھ آج ہے فریقی اول فریقی ثانی کے ساتھ آج ہے اس طرح کہ یا تو اکیلا نصف آئے یا اکیلا ربو آئے اور یا اکیلا سمون آئے اگر نصف فریقی ثانی کے ساتھ آتا ہے تو مسئلہ چھے سے بناتے ہیں اور ربو آتا ہے تو مسئلہ بارہ سے بناتے ہیں اور سمون آتا ہے تو مسئلہ چوبیس سے بناتے ہیں یہ اصول نمبر تین ہے پریشان نہیں ہونا وہ ایسے گھر جانے گا یہ کیا ہو گیا یہ دیکھو یہ فریقہ اول ہے اوہ بھئی فریقہ اول ہے اور یہ فریقہ سانی ہے فریقہ اول میں سے اگر کوئی فریقہ سانی کی ساتھ آ جاتا ہے اگر نصف آ گیا نا فریقہ سانی میں کسی کے ساتھ آپ نے مسئلہ چھے سے ہی بنانا ہے ٹھیک ہے اگر ربو آ جاتا ہے آپ نے مسئلہ بارہ سے ہی بنانا ہے اگر سمون آ جاتا ہے تو آپ نے مسئلہ چوبیس سے بنانا یہ اصول ہے کیسے یہ دیکھیں یہاں پہ میں یہ دیکھتا ہوں یہ دیکھیں ایک بندہ فوت ہوتا ہے اور دو وارس چھوڑتا ہے ایک کو شریعت نے نصف دیا اور ایک کو صدوس دیا ہے اب نصف فریقی اول میں سے ہے اور صدوس فریقی ثانی میں سے ہے فریقی اول میں سے ایک فریقی ثانی کی ساتھ آگیا ہے اب نصف آئے مسئلہ چھے سے بناتے ہیں تو ہم مسئلہ بنائیں گے کس سے چھے سے اس کو چھٹا حصہ ایک دے دیں گے اور اس کو جو آدھا ہے وہ تین ہم اس کو دے دیں گے سمجھ لگ گئی ہے اب یہ دیکھیں ایک بندہ فوت ہوتا ہے اور وہ دو وارث چھوڑ کے جاتا ہے ایک کو روبو شریعت نے دیا ہے اور ایک کو دیا ہے سلس تو یہ جو روبو ہے یہ فریقے اول میں سے ہے اور یہ جو سلس ہے یہ فریقے سانی میں سے ہے تو روبو فریقے سانی کے ساتھ آجا ہے مسئلہ کس سے بناتے ہیں بارہ سے بناتے ہیں تو آپ نے مسئلہ کس سے بنایا بارہ سے بارہ کا جو چوتھا حصہ ہے وہ تین ہے ٹھیک ہے تو ہم نے چوتھا حصہ تین اس کو دے دیا اور بارہ کا جو تیسرا حصہ ہے وہ چار ہے ہم نے چار اس کو دے دیا سمجھ لگ گیا اور بھئی سمجھ لگ گیا ہے اس میں نہیں سمجھ جائے کیوں سمپل سی بات ہے دیکھیں یہ جو روبو ہے نا فریقے وال میں سے روبو ہے روبو اگر ان حصوں میں سے کسی کے ساتھ آئے گا تو آپ نے مسئلہ جو ہے وہ بارہ سے بنانا ہے اتنی بات سمجھ آ گئی ہے تو میں نے یہ ایسے ہی کیا ہے یہ دیکھ لیں کہ مسئلہ میں نے بارہ سے بنایا ہے اور بارہ کا جو چوتھا حصہ ہے وہ تین دے دیا اور بارہ کے چار حصہ کرو تین 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 بارہ تین جمع تین جمع تین جمع تین تو چوتھا حصہ ہم نے تین اس کو دے دیا اور تیسرا حصہ چار ہے چار 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 بارہ چار 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 نہیں سمجھایا ابھی میں آپ کو نکالنے کا طریقہ بھی آسان بتاؤں گا مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ لوگ کیوں کنفیوز ہو رہے ہو تو میں آپ کو بات میں بتاتا ہوں ٹھیک اچھا جی تو سمن یہ دیکھیں یہ سمن ہے اور یہ آ گیا سلوسان کے ساتھ اور یہاں پہ سمن ہے اور آ گیا سدوس کے ساتھ اب سمن فریقہ اول میں سے ہے اور سلوسان فریقہ ثانی میں سے ہے اور فریقہ اول میں سے سمن فریقہ ثانی کے ساتھ آ جائے مسئلہ کسے بناتے ہیں چوبیس سے ہم نے مسئلہ کسے بنایا چوبیس سے اب چوبیس کا آٹھمہ حصہ دیا وہ تین ہے وہ ہم نے اس کو دے دیا ٹھیک ہے اور چوبیس کا جو سلوسان ہے دو تہائی وہ کتنا ہے سلوسان تیسرا حصہ کتنا ہے چوبیس کا آٹھ 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 چوبیس تو ہم نے آٹھ دیا اور اس میں آٹھ اور جمع کیا ڈبل کر دیا سلوسان کا مطلب یہ تیک تیسرے کو آپ نے ڈبل کر کے دے دینا ہے ٹھیک اب یہاں پہ یہ دیکھیں سمن فریق سانی کے ساتھ آ گیا یہ فریقی اول میں سے ہے تو ہم نے مسئلہ کس سے بنایا چوبیس سے چوبیس سے سوسی چٹ رہی ہے آپ لوگوں کو بولو آجا تو چوبیس کا جو آٹھمہ حصہ ہے تین ہم نے وہ اس کو دیا اور چھٹا عیسیٰ چار ہم نے اس کو دیا ٹھیک ہے اب کچھ طالب پریشان ہو گئے ہو گئے ہو گئے نا اماندار سے جھوڑنے بولنا یہ جو نیچے والے اسے دے کر ہو گئے نا وہ اس لیے ہو گئے ہیں کہ بھئی یہ جو نیچے والے اسے یہ کیسے نکل رہے ہیں یہ ٹھیک ہے تو اس کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے سن لیں میں بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیں آٹھمہ حصہ نکالنا ہے نا آٹھمہ حصہ نکالنا ہے تو آٹھ کا پہاڑا پڑے آٹھ تین چوبیس آپ نے چھٹا حصہ نکالنا ہے تو چھے کا پہاڑا پڑے چھے چار چوبیس ٹھیک تو یہاں بھی آپ نے تیسرا حصہ نکالنا ہے تو تین کا پہاڑا پڑے ہیں تین آٹھ چوبیس جب ایک دفعہ ایک نکل آیا تو اس کو ڈبل کر دیں ہاں نہیں تو اس طریقے سے آپ یہ والا سارا جو ہے وہ حل کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ کتنے حصول ہو گئے تین چوتھا حصول یہ ہے سننے چوتھا حصول یہ ہے کہ فریقے اول میں سے فریقے اول میں سے کوئی دو یا تین فریقے ثانی کے ساتھ آجائے ہیں تو پھر کیا کریں گے ابھی تو ہم نے یہ پڑھا ہے نا کہ فریقے اول میں سے نصف آجائے اکیلا تو چھے سے روبو آجائے بارہ سے سمن آجائے چوبیسے اگر فریقے اول میں سے دو آجاتے ہیں فریقے ثانی کے ساتھ مثلا نصف روبو آگیا تو پھر ہم کیا کریں گے تو بھائی جس کا مخرج بڑا ہے اس کو لے کر اصول نمبر تین اپلائی کر دیں گے یہ اصول نمبر چار ہے دو آگے ہیں نا یہ دیکھیں نصف روبو دونوں آگے ہیں تو جس کا مخرج بڑا ہے اس کا اعتبار کریں گے روبو کا اعتبار کریں گے تو روبو فریقے ثانی کے ساتھ آجائے مسئلہ بارہ سے بناتے ہیں مسئلہ بارہ سے بنا لیں گے ہم مثال میں دے دیتا ہوں یہ یہاں پہ نہیں لکھ رہا ہوں جگہ شارٹ ہے اور ٹائم بھی شارٹ ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہ مثال ہے اور ایک تین وارث چھوڑ کے بندہ فوت ہوتا ہے شریعت نے ان کو دیا نصف روبو اور سدس تو اب فریقی اول میں سے دو آگے ہیں فریقی اول میں سے دو آگے ہیں تو جس کا مخرج بڑا ہوگا ہم اس کو لیں گے ہم نے اس کو لیا اس کو لیا ہی نہیں چھوڑ دو اب روبو فریقے ثانی کے ساتھ آج اصول نمبر تین مسئلہ بارہ سے بناتے ہیں تو ہم مسئلہ بنائیں گے کس سے بارہ سے بارہ катか نصف چھے دو کا بارہ پڑھو دو چھے اس کا مخرج دو ہے نا دو کا بارہ پڑھو دو چھے دو چھے بارہ چار کا بارہ پڑھو چار تین بارہ چھے کا بارہ پڑھو چھے دو بارہ لو جی اصول یاد ہو گئے چارہ اصول یاد ہو گئے پانچمہ اصول یہ ہے اگر مسئلہ میں صرف اصبات ہوں جن کا حصہ مقرر نہیں ہوتا یہاں یہاں تو حصہ مقرر ہے نا چوتھا آٹھوں آدھا دو تہائی چھٹا اوہ بھئی مقرر ہیں اسبات وہ ہوتے ہیں جن کا حصہ مقرر نہیں ہے تو اگر مسئلے میں اسبات ہوں تو مسئلہ ان کی تداد سے بنائیں گے سمپل اور اگر مذکر مونس ہوں تو مذکروں کو ڈبل شمار کریں گے اگر مذکر مونس ہوں تو مذکروں کو ڈبل شمار کریں گے فرض کیا ایک مسئلے میں جو وارث ہیں وہ ہیں چار بھائی بھائی اسبات ہیں آپ پڑھ لیں گے تو آپ مسئلہ کسے بنائیں گے چار سے مال کے چار اسے کر رہے گا ان کو دے دیں گے سدھی اسی بات ہے اور اگر اگر ہیں کیا کہتے ہیں ایک بھائی اور دو بہنیں ایک بھائی اور دو بہنیں یہ سارے اسبات ہیں آپ مذکر کو ڈبل شمار کریں گے اس کو ڈبل دو اور دو چار تو آپ مسئلہ بنائیں گے چار سے اس کو ڈبل دیں گے دو اور اس کو دو اور کل آپ کو میں نے بتایا تھا ایک بندے کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملتا ہے دو عورتوں کا حصہ دو ہے اور ایک بندے کا حصہ دو ہے لیڈی مسئلہ بنانے کے پانچ اصول یہ ہیں یاد ہو گئے ہیں ہاں ڈی اصول نمبر ایک فریق اول فریق سانی میں سے کوئی ایک آج ہے مسئلہ اس کے مخرج سے بنائیں گے اصول نمبر دو فریق اول فریق سانی میں سے کوئی دو آج ہیں تو جس کا مخرج بڑا ہوگا مسئلہ اس سے بنائیں گے فریقی اول میں سے کوئی ایک فریق سانی کے ساتھ آئے نصف آئے تو مسئلہ چھے سے ربو آئے مسئلہ بارہ سے سمون آئے مسئلہ چوبیس سے بنائیں گے اصول نمبر چار فریقی اول میں سے کوئی دو یا تین فریق سانی کے ساتھ آ جائیں تو جس کا مخرج بڑھا ہوگا اس کو لے کر اصول نمبر تین اپلائی کریں گے اصول نمبر پانچ اگر مسئلے میں اثبات ہو مسئلہ ان کی تعداد سے بنائیں گے اور اگر مذکر مونس اور مذکروں کو ڈبل شمار کر کے مونس کو سنگل شمار کر کے مسئلہ بنائیں گے تعداد کے مطابق یاد ہو گیا کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جس کو کوئی چیز نہ سمجھے ہو یا کوئی چیز نہ یاد ہوئی ہو کوئی ہے نہیں ہے نا چلیں